تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریلائنس پاور کے سٹوک کے حوارے میں ریلائنس پاور کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ اینڈ ریجسٹنس دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے حوارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتا ہے کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لائے ہم کو یہاں پر سٹوک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے ابھی ریسنٹلی ہم کو یہاں پر سٹوک میں گرابٹ بھی دیکھنوں بل لائی تھی لیکن یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی سٹوک نے اپنے لوگ کو بریک نہیں کیا اور اگر ہم کو سٹوک میں ریکوبری دیکھنوں بلی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 26.60 کا بیل آئی یہاں پر رجسٹرنز دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین ایازم کو شٹوک میں 28.70 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین ایازم کو شٹوک میں آگے لیک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 34.50 دین ایازم کو شٹوک میں 40 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین ایازم کو شٹوک میں 45 اور 50 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں بھی شٹوک میں 24.40 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین ایازم کو شٹوک میں 22 اور نینٹین تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بھی سکتے ہیں تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کیول ایجوگیزنل پرپس کے لیے دھنیواز